ہیدربار ڈیویزن میں جماعت اصلاح المسلمین پاکستان کے مرکزی صدر صاحب نادہ جعفر صادق طاہر نے جماعت اصلاح المسلمین سندھ کے مجلس عاملہ کے اجلاس کے دو روزہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے میبوب سجن سائن کے مشن اور تعلیمات کو عام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اور وقت کی اہم ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ انسانیت کا بول بالا ہو ہر طرف محبتوں کی خوشبو پھیل جائے اور نفرتیں ختم ہو جائیں جو جماعت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکامات کو نافذ کرنے کے لیے دنیا میں ترقی کے لیے انسان کی فلاہ و ببودی کے لیے کام کر رہی ہے ہمارے پیرو موشد کی نکاح کرم سے اور غریب مسکینوں کا خیال کرتے ہوئے اس پاکستان کے استحقام اور ترقی کے لیے کوشہ رہنا یہی ہمارے حضور قبل العالم سجن سائن کا پیغام ہے جو گلی گلی کچھے کچھے پھیلایا جا رہا ہے آج کے جلاس سے ہم پر امید ہیں کہ جتنے بھی عدد دارہ ہیں یعنی خصوصی تربیت حاصل کر کے جا کے اپنے علاقے کے اندر ایک معاشرے کے اندر بہتین کے دارہ کریں انہوں نے مزید کہا کہ اسلام زندہ دل مذہب ہے اولیاء اللہ اور صوفیاء اکرام نے لوگوں کی اصلاح و تربیت کے لیے محبت و پیار کا راستہ ارتیار کیا جماعت اسراح المسلمین پاکستان کے مرکزی صدر ساندازہ جعفر صادق طاہر کو پھولوں کے ہار اجرک کا توفہ پیش کیا جبکہ انہوں نے تقریب میں بہترین کارکردگی پر مرکزی صوبائی عوضہ داران و مامنین اور حفظ کرنے والے طالب علموں کو اجرک پھولوں کے ہار ایوارڈ اور دیگر انعامات سے بھی نوادہ گیا کیمرمن مانی پتھان کے ساتھ جاندے والی سیچ نیوز ہیدر آباد